موسیقی اور اتنا ظلم برداشت کرتی رہی تو تم اندر ہی اندر ختم ہو جاؤ گی مرشاہ بھی ایسی مر گی تو تو کیا مرنے تک یہیں رہو گی تم میرے تو جلازہ بھی اسی گھر سے اٹھے گا جس چیز میں آدھے کو سکون مرتا ہے اسی میں میری اپشی ہے سوکھے پتھے کی طرح کام پری تھی وہ پتہ نے بیچاری کیا کچھ جھیل کر آئی ہے آلیان نے اسے بہت برے طریقے سے توڑا ہے اس سب کے باوجود وہ طلاق نہیں لینا جاتی اس سے آسیم مجھے لگتا ہے کہ ہم آلیان سے ایک بار پھر بات کرنی چاہیے سنبل نے منع کیا میرے سمجھانے کے باوجود اس نے سختی سے منع کیا کہ آلیان سے کوئی بات نہیں کرے گا ٹھیک ہے فی الحال ہمیں سبر سے کام لینا چاہیے اس وقت سنبل کو سنبھالنا اس کو حوصلہ دینا مضبوط کرنا بہت ضروری ہے پتہ نہیں کب سنبلے گی میری بہن آپ پریشان نہیں ہو ہو جائے گا سب بہتر انشاءاللہ موسیقی 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 اگر آپ دونوں کی باتیں اور محبتیں ختم ہوگی ہیں تو دلے میاں آپ پہلی کمرے میں آ چکے ہیں اجازت کیا مانگ رہے ہو اور رہی بات ہماری باتوں کی تو نہ تو یہ باتیں ختم ہوں گی اور نہ ہی محبتیں گم ہوں گی ہم ساس اور بہو کی محبت کو نظر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آب آت رہا بیٹا پتہ سن دو اگر آپ کی محبت سچی ہونا ساری رکاوٹیں ساتے بارے گر جاتی ہاں دیکھ آج ہمیں ایک ہو گئے میں بہت خوش تھی شادی کے وقت لگا تھا زندگی آپ کے ساتھ بہت آسانی سے گزر جائے گی ہر قدم پہ خوشیاں ملیں گی خوشیوں کو سبھاننے کے لیے زندگی بہت کم لگتی تھی لیکن آج آج جینا بہت مشکل لگ رہا ہے آلی وقت گزارنا بھاری ہو گیا ہے آپ نہیں جانتے آپ سے دور رہ کر بے موت مر جاؤں گی اسے پچھا نہیں آپ اپنے ہاتھوں سے مار جاتے مجھے میں آپ کی بغیر نہیں رہ سکتی میں یہی مر جاؤں گی اس گھر میں نہیں میں تمہیں مر جائیں تو میں یہ بات لہت رکھو تو محبان یا دری میں مجھے محب کر مجھے محب کر یہ جاؤں گی ہم نکل جاؤ یہاں سے پرنا میں تمہیں ترین محرمانیاں تیری محرمانیاں میں دل دیا سہنی تو ہے پھر کیا کسی سے گلاوے پھر سوڑیاں نہ کر دلا نہ کر دلا نہ کر غمتوں دلاوے پھر سوڑیاں پھر سوڑیاں میں مان رہا ہوں تسلیم کر رہا ہوں اپنی ماں کی غلطی آپ ایک سمجھدار انسانے پڑے لکھی انسان کسی اور کے گناہ کی سزا ایک بے گناہ کو دینا یہ کہاں کا انصاف حالی ایک بے گناہ کو تمہاری ماں نے سزا دلیا اس کو موت کی دہلیز تک تمہاری ماں نے پنچایا لیکن اب تو تم نے کچھ نہیں بولا لیکن آج جب تمہاری اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ واویلا مچا رہا ہے یقین کرے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کچھ بھی آلی کھانا لے آیا ہوں کھانا تو سنبھل نا تم ایک بار پھر غلط کر رہے ہو میں کل ٹھیک کر رہا ہوں گا جاؤ جا کے آئینے میں دیکھو اور پھر یہ سوال کرو جواب مل جائے گا تمہیں مجھے تمہیں یار بتانا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے غلط سمجھ رہے ہو سمجھ رہے نہیں چاہتا سمجھ بھی نہیں سکتے جو انسان خود کو نہ سمجھے وہ دوسروں کو کیا سمجھے گا اچھا یار فضول کی نصیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جیسا سمجھدار انسان خود بھی بہت کچھ سمجھ سکتا ہے چلو کیا لائے ہو کھانے کے لئے آو کھائے چلو چلو